بچے کیا کھاتے ہیں بچوں کو کیا کھلانے کی ضرورت ہے ماہرین غزائیت کی جانب سے براؤڈ ووڈ سینٹرل سکول میں نیوٹریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا ماہرین غزائیت زین العابدین کی سربراہی میں ہونے والے کیمپ میں سکول ڈائری کے ذریعے والدین کو صحت مند غزا کی ضرورت اور اہمیت پر مفید مشفرے دیئے گے اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے جی رمضان بتائے گا بچوں کو ہیلڈی غزا دینا بہت ضروری ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والی زندگی صحت مند بھی ہو اور ان کا جسم ضروریات کے مطابق ہو تو ضروری ہے کہ آپ ایک بار کسی بھی جو مہرین غزائیت ہے اس سے ضرور رابطہ کر رہے ہیں اسی حوالے سے ایک نیجی سکول کے اندر ڈاکٹر زین العابدین کی جانب سے ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہمارسات موجود نے اس بات بھی کرتا ہے بتائیے گا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ observe کر رہے ہیں کیوں ضروری ہے یہ کیمپ جی سب سے پہلے ہم اس ایکٹیویٹی میں یہ observe کر رہے ہیں کہ بچوں میں کون سی ایسی نیوٹیشنل ڈیفیشنسیز ہیں کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہاں موسٹ لی نیوٹیشنل ڈیفیشنسی کے وجہ سے کافی لیک اف کانفیڈنس اور اپنے ہیلس بینفیٹس میں بہت نیچے جا رہے ہیں تو ہمارا اس ایکٹیویٹی کے انعقاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بچوں کے ثورت ان کے پیرنٹ کے ساتھ کمیونکیٹ کریں اور ان کو یہ سجسٹ کریں کہ آپ بچوں کو ڈائیٹ میں ہیلڈی چیزیں دیں ہیلڈی چیزیں دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گھی کے پراتھے دیں بلکہ آپ اسے ہیلڈی چیزوں سے مراضی ایکن فروٹس ویجیٹیبلز ایڈ کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں میں موسٹ لی بچے جب کھانا کھاتے ہیں تب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ان کے سامنے موائل فون نہ چل رہا ہو یا ٹیلی ویجن نہ چل رہا ہو تو میری دیکھنے والے سارے جو والدین دیکھ رہے ہیں ان سے غزارش چیز ہے کہ اپنے بچوں کو کوشش کریں جب بھی کوئی چیز دیں تو ان پر پورا فوکس کریں نہ کہ ان کے سامنے موائل فون چل رہا ہو یا ٹیلی ویجن چل رہا ہو ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی جو غزائی ضروریات ہیں اپنے بچوں کو مزے نظر رکھیں ہیلتی ڈائٹ کرنوں کا کہنا مغطلب یہ ہے کہ اس میں نہ صرف فوٹس ایڈ کیے جائیں فیٹس ایڈ کی جائیں پروٹین ایڈ کی جائیں